اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آتے ہیں اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کال جادو اور روحانی علم کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مقابلہ ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی کال جادو نے روحانی علم پر فتح حاصل کی ہے کال جادو جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو پائے دار نہیں ہوتا یہی وجہ ہے مدیحہ کا یقین اسے تباہ ہونے نہیں دیتا کال جادو کے ہاتھوں دکھ اور عزیر تو بہت اٹھا چکی ہوتی ہے مگر کسی کی جان نہیں جاتی اس لیے اس سے کے پہلے کسی بڑے نقصان کا سامنا کرتی یا کوئی بڑا دکھ اٹھاتی سچ جان کر اس کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتر جاتی ہے جادو پر یقین تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی لیکن اب مزید جاننے کے بعد روحانی علاج پر توجہ دیتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ سنبل کے ہاتھوں مزید کٹ پتلی بننے سے بچ گئی ہے اس سے مزید رابطہ نہیں رکھتی وہ زخمی ناغن کی طرح پھنکارتی ہے اور وہ جو چیزیں اس گھر میں پہلے بھیج چکی ہوتی ہے ان کے ذریعے مدیہا کو بلیک میل کرتی ہے مجبور کرتی ہے کہ اس کا دھورا کام پورا کرے مدیہا کے انکار کرنے پر اس کی بیٹی کو غائب کر دیتی ہے کیونکہ وہ منزل پر پہنچ کر ہارنا نہیں چاہتی تھی سنبل بیچاری جس کام کے حصول کے لیے اپنی جوانی اور حسن کا چڑواہ دیتی ہے ابھی تک اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہوتی ہے اپنے بھیرو بلا بلا کر پاگل ہو رہی ہوتی ہے مگر کامیابی سے کوسو دور ہوتی ہے کامیاب ہوتی بھی کیسے کیونکہ جھوٹے علم کا سہارا لیتی ہے کامیابی سے میشہ دور ہی رہے گی اور برے انجام کو پہنچ جائے گی اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا لیکن مدیہ کی نیک نیتی کے وجہ سے مزار کی نیک روحیں اس کی مدد کریں گی جیسے ایک بار پہلے بھی اس کی مدد کر چکی تھی بس سچ پر یقین ہونا چاہیے اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی